کراچی کی مشہور تارک روڈ پر ایک بہت بڑی مٹھائی کی دکان ہے اس کی ایک برانچ ملیر کینٹ میں بھی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے چیز بھی ایک ہی ملتی ہے ایک ہی قیمت پر ملتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جو تارک روڈ کی برانچ ہے اس میں ہر چیز آپ کو پلاسٹک کی تھیلی میں ملتی ہے اور جو ملیر کینٹ کی برانچ ہے وہاں پر ہر چیز کاغذ کی تھیلی میں ملتی ہے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ ملیر کینٹ میں کوئی پوچھنے والا ہے اور تارک روٹ میں اور کراچی شہر میں جنرلی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اب تو وہ ایکسکیوز بھی نہیں ہے سندھ حکومت کے پاس کیونکہ جو وفاقی وزیر محولیات ہیں وہ تو سندھ سے ہیں پیپلز پارٹی کی ہیں اور کراچی شہر سے ہیں تو صرف محولیات کے دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ آج درخت کا دین ہے آج دریا کا دین ہے آج پہاڑ کا دین ہے اس کے لیے کچھ ٹھوس سٹیپس لینے پڑتے ہیں تو جو وفاقی وزیر محولیات ہیں ان سے گزارش ہیں ان سے اپیل ہے کہ کراچی میں پلاسٹک کی تھیلیوں پر پلیز پابندی لگا دیجئے اور اس سے بہت اثر پڑے گا محول کے اوپر اور دنیا کو بھی ایک اچھا پیغام جائے گا کہ ہم لوگ کسی چیز میں تو سیریس ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں